اسلام علیکم شارٹ ٹائم حیثیت کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں کرل اسمان کے ایک سے انسٹھ اپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو دو تین دن بار لیٹا الیکنس میں کبھی ساری اہم واقعات دکھائے گئے ہیں تو ان واقعات کو ڈسکس کریں گے کہ آنے والے پیسوڈ میں کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس طرح ٹریلر شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر پچھلا اپیسوڈ ختم ہو گیا تھا تو اسمان بھی اور یاکوب بھی درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر یونس امریک کی انٹری دکھائی جاتی ہے اور جنگ روکنے کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھ اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں پہنگ دیتے ہیں تو اس طرح جنگ کو روک دیا جاتا ہے اور پھر اسے ٹریلر میں ہمیں اج بازار میں دکھایا جاتا ہے کہ بالا خاتون مجھے لگتا ہے کہ اس قتل کے حوالے سے وہ لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہوتے ہیں پھر وہ آن پر ایک آدمی کو دکھایا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ سین الجائے کے حوالے سے ہو گئے یعنی وہ الجائے کے حوالے سے بالا خاتون کو بتایا گا اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس پر تلوار بھی لگائے جاتی ہے اور خانوں سے پکڑتے ہیں تو یام پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے یعنی الجائے کا کردار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ یام پر پھر ہمیں عثمان میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بھی ایک سفر پر نکلتا ہے تو برسہ کی سفر پر نکلتا ہے یعنی اس سیزن کے آخر میں مجھے لگتا ہے کہ برسہ کی معاصرہ بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ عثمان کچھ اس طرح دکھایا ہوا ہے اور ابھی تک نئی دشمن کینٹری بھی نہیں ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے تو اس طرح کچھ ہونے والا ہے کہ برسہ کی معاصرہ اس سیزن کے آخر میں شروع ہو جائے گی اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سیزن سیکس بھی آنے والا ہے تو سیزن سیکس میں برسہ کا معاصرہ دکھایا جائے گا اور آخر میں برسہ کی فتح دکھائی جا سکتی ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مل جائے کس اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ